ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے باوازِ بلان صلوات ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور کوئی پوچھے یہ دور کسے کا ہے کوئی پوچھے یہ دور کسے کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور جس جگہ بنائے جاتے ہیں جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارہانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے صلوات باوازے بلند صلوات پڑھ لیجئے کسیدہ بادشاہ علی علیہ السلام دی شامدہ بادشاہ اپنا تعرف کرا رہے ہیں صحابہ اکرام نو تو جناب نو سنا رہے ہیں میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاربار چلتا ہے میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاربار چلتا ہے میری ذلفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے یہاں بادشاہ اپنا تعرف مزید کروانے ہوئے ہیں بادشاہ اپنی امامت دا تعرف کروانے ہوئے ہیں میرا ظاہر میری امامت ہے میرا باطن ہدا سمجھتا ہے میرا ظاہر میری امامت ہے میرا باطن ہدا سمجھتا ہے چونکہ زہراک کے سارے کا تاج ہوں میں تاج توہید مجھ کو جچتا ہے باوازِ بلند سلوات پڑھ لیجی بادشاہ علی علیہ السلام دا معمولہ کہ بادشاہ فجر دی نماز تو رزق تقسیم کر دے ایک صحابیہ ہے انہیں پوچھا کہ بادشاہ تو اسی رزق تقسیم کر دیو یہ معمولے تھے کس طرح ہے وہ پھر چوٹی علیہ واقعہ تو اسے سنے ہمیں جناب نوشیر سنانا باوازِ بلند سلوات میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریاں بتاتا ہے میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریاں بتاتا ہے میرے دار سے ہی میکائل سنو روٹیاں مانگنے کو آتا ہے روٹیاں مانگنے کو آتا ہے اُلد والوں کی پرورش کے لیے میرے آنگن کا چولہ جلتا ہے سورہ دار میں گوائی ہے میرے ٹکڑوں پہ عرش پلتا ہے اب آپ کے سامنے پیر سید شہد عباس نقبی وہ فضالِ مصابعہ علی محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمد پہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری باوازِ بلند صلوات دعاِ سرکارِ ولی الاسر حجتِ دورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام سلواتُ کا علیہِ وَعَلَى عَبَائِهِ فِي حَاظِ حِصَّاتُ وَفِي كُلِّ شَعَاتُ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدٌ مَنَاصِرًا وَدَلِيلٌ وَعَيْنَا حَطَاتُ اسْكَنَهُ عَرْزَقَتُوَا وَتُومَتِّو فِي حَاتْ طَوِيلًا یَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَاوَ لِمُحَمَّدٍ باوازِ بُلند صلوات پڑھئے گا اللہ علی مُحَمَّدٍ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو باوازِ بلند صلوات پڑھیں اللہ علی مُحَمَّدٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَلَوَا آمَا سَيَّدَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُمِينَ امَّا بَعْدُهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْلِمُ تَسْلِيمًا اللہ الرحمن 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر باواز بولن سلوات پڑھئے گا کرم ہے آل یاسین کا اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خورسان سلطان العرب والعجم آلم آل محمد بادسہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت علی کا خزانہ رکھا آہ 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 جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرشی اعزاء کی صورت میں ہمیں مولا پر بیٹھنے کی توفیق حطا فرم آہ مالک آباد رکھے مالک نظرِ بد سے محفوظ رہیں مالک جہاں جہاں بھی ذکرِ محمد و آلِ محمد ہو رہا ہے دنیا کے جس کونے پہ بھی مالک ازاداروں کی حفاظت فرمائیں مالک پڑھنے والے سہبان سننے والے ماتمی عظراء جتنے ہیں مالک سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھیں بانی اشرہِ محرم میاں رزوان عباس میاں سلمان عباس میاں فرقان عباس اور عرفان علی مالک ان کے رزق عزت بخت تمہیں اضافہ فرمائے مالک ان کے مرہومین کے درجات بلند فرمائے اس ذکر کا سباب ان کے والدین کے نام آمال میں درج فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے سہارا درود کا لیں با آواز بلند صلوات پڑھیں بہبانِ محمد وآلِ محمد وقت اتنا کم رہ گیا ہے کوئی لمبی چوری بات نہیں اس شہنشاہ کا ذکر کرنے لگا ہوں اس شہنشاہ کا ذکر کرنے لگا ہوں سارے مرید بیٹھے ہیں سرکارِ باب الحوائج کے جو اپنی منتیں حاجتیں سرکار کے علم کے سامنے پھیش کرتے ہیں اور آج جس کی جو حاجت ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے میں اس شہنشاہ کا باتشاہ کا ذکر کرنے لگا ہوں حاشمیوں میں جو کمر بنی حاشم ہے آباد رہیں سلامت رہیں حاشمیوں میں جو کمر بنی حاشم ہے سرکارِ ابباس کے مرید بیٹھے ہیں سارے سارے مرید ہیں نا جی مرید ہیں تو کم از کم میں نے دو چار لفظ کہنے ہیں ضروری نہیں بندہ گھنٹا پڑے اگر ترازوِ عادل لگایا جائے تو یقین جانے کبھی کبھی ایک فکرہ جو ہے وہ ساری تقریر سے بھاری ہو جاتا ہے ایک مومنہ چلی زیارت کو کربلا مولا مومنہ نے جا کے جلدی میں تھی اس نے سرکارِ حسین کی ذریع پہ سلام کیا واپس آگئی رات عالم خواب میں مخدومہ نے فرمایا تم میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں گئی توجہ میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں گئی وہ انہیں کہتی ہے مخدومہ میں گئی ہوں جلدی میں تھی سلام کر کے واپس آگئی ہوں مخدومہ فرماتی ہے سن حسین رسول کا بیٹا ہے غازی بطول کا بیٹا ہے آباد رہے ہیں حسین رسول کا بیٹا ہے غازی بطول کا بیٹا ہے اور یہ نام حسین ہمیں ایسے نہیں ملا یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ کی عطا ہے بھائی دیل جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مالک سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے میں صادق امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں مان صلی اللہ صادق امام فرماتے ہیں اللہ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اللہ جس کی عزت چاہتا ہے اللہ جسے پسند کرتا ہے کرتا کیا ہے محصوم فرماتے ہیں اللہ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ جس کی ترقی چاہتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے اس کے دل میں حسین بادشاہ کی محبت یعنی جنابِ عباس دعاِ سیدہ ہیں اور علی بادشاہ نے بھی ساری زندگی بانٹا ہے بانٹا ہے کوئی تو سمجھے گا علی بادشاہ نے ساری زندگی بانٹا ہے دیا ہے لیکن اس علی نے ہاتھ اٹھا کے عباس مانگا ہے عباس مانگا ہے اب میں بلکل مقتصر کرنے لگا ہوں بس میرے بھی میرے خیالت دس منٹ باقی ہیں بسم اللہ سلوات پڑھئے گا با آوازِ بلند بسم اللہ بسم اللہ ہمارے مہمان باجب الاخترام مالک زبان کا نام میں برکت عطا فرمائے میں بس دو چار فکریں میں نے کہنے ہے سلام کر جانا ہے پھر تفصیلین شجی پڑھیں گے باب الحوائج باب المراد کمر بنی حاشم ایک ہی لفظ کہکے فکرہ کہکے ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں میرا ضمیر مطمئن میں نے حق ادا کر دیا ہے جنبشِ عبروِ حسین اللہ کرے میری ساری گفتگو کا سب سے محاصل جملہ جنبشِ عبرو جنبشِ عبروِ حسین جس کے لیے وحیِ الٰہی کا درجہ رکھے اسے عباس کہتے ہیں جنبشِ عبروِ حسین جس کے لیے وحیِ الٰہی کا درجہ رکھے اسے عباس کہتے ہیں کون عباس ایک ہی جملے میں جنگِ خیبر پڑھوں گا جنگِ خندق اور ایک ہی جملے میں جنگِ سفین بھی پڑھ جاؤں گا جس کی تلوار نسلوں میں ایک بندے نے یا علی سرکار سے کہا تھا کہ جنگ میں یا علی اگر تین چار بندے میں اور مار لیتا تو پھر میرے اور مقتولین آپ کے مقتولین کی تعداد برابر ہو جاتی علی مہدلہ پسکر آ کے فرماتے ہیں تیری تلوار کے سامنے جو آیا اس نے کاٹ دیا میری تلوار چلتی ہے نسلوں کو دیکھ کر میری تلوار چلتی ہے نسلوں کو دیکھ کر جس کی تلوار نسلوں میں محبتِ علی دیکھ کر جس کی تلوار نسلوں میں محبتِ علی دیکھ کر سر چھوڑ دے اسے علی کہتے ہیں اور جس کی تلوار نسلوں میں بغض علی دیکھ کر سر کاٹ دے اسے عباس کہتے ہیں آمد 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 اسے عباس کہتے ہیں اور پھر چنگِ خندق سرکار نے اپنا لباس علی کو دیا اور سفین نے سفین میں سرکارِ علی نے اپنا لباس سرکارِ عباس کو دیا بچ جس کے بدن پر لباس سے نبوت پورا آجائے جس کے بدن پر لباس سے نبوت پورا آجائے اسے علی کہتے ہیں اور جس کے بدن پر لباس سے امامت پورا آجائے اسے عباس کہتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں کون عباس سنتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں کا رب اور سرکار ہیں مشرقین کے مددگار مشرق ایک مشرق کا نام سرکار حسین ایک مشرق کا نام سرکار ایک قائم جناب عباس مولا حسین کے بھی علمدار ہیں اور قائم کے لشکر کے بھی علمدار ہیں ہر آخری جملہ سلام کرنے لگاؤں وہ فضل صحابی ہے میرے مولا کا صادق امام کا پانچ منر میرے باقی ہیں بھی صادق امام کے پاس بیٹھا مولا فرماتے ہیں میں تمہیں فضائلِ عباس نہ سناوں میں تمہیں فضائلِ سرکارِ عباس نہ سناوں قدموں پھر ہاتھ رکھے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ سنائیں میرے مولا نے فرمایا عباس بصیر تھا مولا یہ بصیر کسے کہتے ہیں توجہ معصوم فرماتے ہیں بصیر اسے کہتے ہیں جو علمِ الٰہی میں کامل ہو ہوئے 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 ہو جو علمِ الٰہی میں کامل ہو اور پھر سرکار فرماتے ہیں عباس حافظِ قرآن بھی تھے عالمِ قرآن بھی تھے اور پھر فرماتے ہیں وہ ناقد تھے ناقد ناقد کہتے ہیں جلد فیصلہ کرنے والے کو اور پھر مولا آخری جملہ کہنے لگا ہوں مولا فرماتے ہیں اللہ نے عباس کے پیشانی پر ایک ایسا نور رکھا تھا جو دن کو بھی چمکتا تھا رات کو بھی چمکتا تھا بس اللہ بانیان مجلس بھائی سلمان عباس بھائی فرکان بھائی رزوان کہ رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے درد کا ایک جملہ کہنے لگاؤں لمبی بات نہیں کرنے میرا حصہ ہو جائے ولید کے دربار میں شبیر جانے لگے شریکت الحسین امینت الامامت پاک مخدومہ کو پتا چلا بی بی جلدی قریب آکے فرماتی ہے شبیر دربار میں اکیلے نہ جانا یہی مدینہ ہے میری ماں دربار گئی تھی روتی واپس آئی یہی مدینہ ہے میرے حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے اکیلے نہیں جانے تو ادھر سے سرکار عباس آئے اب جیسے سرکار عباس کو دیکھا نا بی بی دیکھ کے فرماتی ہے مولا اب جائیں اور جناب عباس کی طرف دیکھ کے مخدومہ فرماتی ہے عباس جیسا حسین دے رہی ہونا ویسا واپس لوں گی اللہ اکبر جیسا حسین واپس دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی دربار میں آئے خط پیش ہوا امام حسین نے فرم مجھ جیسا اس جیسے کی بائیت ایک جملہ کہنا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بائیت نہیں کرتا امام کے قتل کی بات ہوئی خیبر شکن کے بیٹے نے دروازہ اکھاڑا علی بات چاہ کے بیٹے نے شجاعت کے وارث نے سرکار غازی نے دروازہ اکھاڑا قبضہ تلوار پہ ہاتھ آیا قبضہ تلوار پہ شجی ہاتھ کا آنا تھا جناب حسین فرماتے اباس چپ اللہ اکبر سلامت رہو جب کہنا اباس چپ میں تو یہی کہا کرتا ہوں اباس کی ساری شجاعت آنسو بن کے آنسووں کی صورت میں آنکھوں سے بہ گئی ازادارو ولید کے دربار سے واپس جیسے ہی واپس ہوئے نا آگے آگے حسین جا رہے ہیں آخری فکرہ آج پہلا دن ہے اکبر کا بابا حسرت بری نگاہوں سے مدینہ کے درو دیوار کو دیکھ رہے ہیں اچانک شہزادہ علی اکبر آگے آکے کہتے ہیں بابا آخری جملہ بابا آپ تو آگے چل رہے ہیں نا ذرا میرے چچا اباس کی حالت تو دیکھیں ازادارو شبیر مولا نے مڑ کے دیکھا چہرے پہ موت کی زردی تھی اباس کو سینے سے لگا کے کہا اباس کون سا درد یاد آگیا ازادارو اباس روکے فرماتے ہیں مولا اگر جا علیہ نے پوچھ لیا اباس تیرے ہوتے ہوئے دربار میں میرے حسین کے قتل کا نام لیا گیا میں کیا جواب دوں گا